مفتی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کس طرح کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں ہم میری رہنمائی فرما دیں بہت اچھا سوال بڑا سوال اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کس طرح کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا جائے توان اللہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی کون ہے جو ہمیں قرض دے گا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ يُقْرَضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا تو اللہ نے اپنے آپ کو اس صورت میں لاکھیں کھڑا کیا اس لیے جب صحابہ پر یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں تو عدر باق صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعجمئین نے کسی کے پاس باغ تھا تو اس نے ماغ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا زمین تھی تو زمین اللہ کے راستے میں صدقہ کی اور ہمیں واقعات ہمارے سامنے ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صدقہ کرنا لوگوں کے اوپر خرچ کرنا کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا دے دینا کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے دے دینا حضور پاک صلی اللہ حدیث قدسی ہے اللہ جلل شانہو کہ مہاشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا اور مجھ سے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا اور میں پاس کپڑے نہیں تھے میں نے تجھ سے کپڑے مانگے تو نے کپڑے نہیں پینایا تو نے کہا یا اللہ آپ تو ان سب چیزوں سے پاک ہیں میرا فلا بندہ تیرے پاس آیا تھا اس نے مانگا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا میرا فلا مانگا آیا تھا کپڑے مانگنے کے لئے تو نے اس کو کپڑے نہیں دیئے تو اب آپ اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا شروع کر دیں اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق پر خرچ کر رہے ہوں گے تو یہ اللہ سے تیارت ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالی دس گناہ کر کے لوٹا دیں گے